کچھے آم یا کیری سے آپ کئی طرح کی ریسپی بنا سکتے ہیں کچھے آم کی کوئی بھی چٹنی آپ کے ہر کھانے کا سواد بڑھا دیتی ہے اگر آپ کو کیری کی چٹنی پسند ہے تو آپ اپنے گھر پر آسانی سے سے خود بھی بنا سکتے ہیں ہیلو پرینڈس ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو جرور پسند آئے گی اگر آپ کو جرہ بھی پسند آئے تو کمنٹ میں جرور لکھئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی کے لیے میں نے لگ بھگ چھے سو گرام کچھے آم یا کیری لی ہے ان کو میں نے اچھے سے دھو کر سکھا کے اور پہنچ کے لیے ہے آپ اس طرح کا کچھا آم لیں سکت آم ہونا چاہیے اب ان کچھل کا اتار لیتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا کٹ لیں گے اب ان کچھل کا اتاریں گے فرینڈز ویڈیو کو انت تک دیکھیں پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں جرور لکھیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آم کا چھل کا بڑی جلدی سے اتر جاتا ہے ایک آم میں نے چھل لیا ہے اسی طرح سارے آم کا چھل کا اتار لیتے ہیں سارا آم چھل لیا ہے آپ ان کو کدو کس کر لیں گے موٹے والے گریٹر سے گریٹ کریں گے اس طرح لمبے لمبے لچے نکالیں گے سارے آم میں نے کدو کس کر لیا ہے 600 گرام میں نے آم لیا تھا 1500 گرام چھل کا اور گھڑ لیا ہے ساڑے 400 گرام پلپ ہے تو اسی حساب سے ہم چیننی ڈالیں گے ساڑے 300 گرام چیننی ڈالیں گے ساڑے 300 گرام چیننی اس پلپ کے لیے پروفیکٹ ہے ایک فرائی پین لیا ہے اب بھی ہم فرائی پین کو گیس پہ نہیں رکھیں گے کدو کس کی وکہری کو فرائی پین میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اس میں چیننی ڈ کریں گے چیننی ہم 300 گرام ڈ کریں گے مجھے کھٹی مٹھی چٹنی چاہیے اسی لیے میں چیننی کم ہی ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ چیننی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مٹھی چٹنی چاہیے تو آپ تھوڑی سی چیننی اور ڈ کر لیں آپ اس کو یہیں پر مکس کر لیتے ہیں دونوں چیزیں تھوڑی سی مکس ہو گئی آپ اس کو گیس پہ رکھ دیں گے گیس کو میں نے میڈیم آنچ پہ رکھا ہے اس کو لگاتار چلائیں گے جب تک چیننی میلٹ نہیں ہو جاتی چیننی میلٹ ہونے تک لگاتار چلائیں گے اسے کوک کرتے ہوئے پانچھے منٹ ہو گئے آم کا رس بھی چیننی میں اچھے سے گھول مل گیا چیننی بھی اچھے سے میلٹ ہو گئی آپ گیس کو لو آنچ پہ رکھیں گے اور اس میکسٹر کو دس بارہ منٹ تک پکائیں گے بیچ بیچ میں اس کو سپیچولا چلاتے رہیں گے تاکہ تلے میں نہ لگ جائے تھوڑی تھوڑی دہر بعد سپیچولا چلاتے رہیں گے میکسٹر کو پکاتے ہوئے دس بارہ منٹ ہو گئے کدھو کاس کی وکیاری تھوڑی سی ساپٹ بھی ہو گئی اور میکسٹر کو ساعت تک گاڑا بھی ہو گیا اب اس میں تھوڑے سے بیسک مسائلے آٹ کریں گے ایک چمچ سادہ نمک ایک چمچ لال مرچ بارڈر آدھا چمچ حلدی بارڈر آدھا چھوٹا چمچ کالا نمک کالا نمک چٹنی میں جرور ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لگا دار جلاتے ہوئے میکس کریں گے ان کو بھی تین چار منٹ تک پکائیں گے اسے پکاتے ہوئے تین چار منٹ ہو گئے مسائلے بھی اچھے سے گھول مل گئے میکسر بھی تھوڑا گاڑا ہو گیا اب ہم چٹنی کے لیے کچھ کھڑے مسائلے دیکھ لیتے ہیں ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ مٹھی سونپ ایک چمچ جیرہ ایک چمچ آجوائن ایک چمچ کالی میرچ دو لاؤنگ ان کو اچھے سے روشٹ کر لیتے ہیں لگاتار چلاتے ہوئے روشٹ کریں گے گیس کو میڈیا مانچ پہ رکھیں گے ڈرائی پروٹ بھی اچھے سے روشٹ کریں گے مسائلے بھی اچھے سے روشٹ ہوگے اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ساتھ میں ہم ڈرائی پروٹ روشٹ کر لیتے ہیں تھوڑے سے مگس تھوڑی سی کیس مست گیس کو میڈیا مانچ پہ رکھیں گے لگاتار چلاتے ہوئے روشٹ کریں گے ڈرائی پروٹ بھی اچھے سے روشٹ ہوگے مسائلہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا تھا اس کو میں نے پیس لیا ہے میں نے دردرہ ہی مسائلہ پیس آئے چٹنی اور آچار میں دردرہ ہی مسائلہ ڈالنا چاہیے یہاں پہ بکسٹر بھی گاڑا ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے پیسے ہو مسائلے اچھے طرح مکس کر لیں گے مسائلہ بھی اچھے سے گھول مل گیا اس سٹیج پہ روشٹ کی ہوئے ڈرائی پروٹ ڈال دیتے ہیں اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں آپ ڈرائی پروٹس نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں ڈرائی پروٹس کے بینہ بھی چٹنی اچھی ٹیسٹ بنتی ہے ڈرائی پروٹس بھی اچھے سے مکس ہو گئے لاشٹ میں ایڈ کریں گے الیچی پاورڈر الیچی پاورڈر ڈالنے سے چٹنی میں بہت اچھا پھلیور آتا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا سمیں چیک کر کے بتاتی ہوں دیکھئے فرینڈز تو اس طرح کی کنسسٹنسی ہونے چاہیے چٹنی کو ہم اس سے گھاڑا نہیں کریں گے اگر ہم اس سے زیادہ گھاڑا کریں گے تو تھنڈی ہونے پر جم جائے گی کھٹی مٹھی چٹنی تیار ہے اب اس کو تھوڑی دیل پرائی پین میں ہی تھنڈا ہونے دیتے ہیں چٹنی تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی اب ایک بال میں ٹرانسپر کر دیتے ہیں تاکہ بال میں اچھی طرح تھنڈی ہو جائے دیکھئے فرینڈز چٹنی کا کتنا سندر لکھ آیا ہے اب چٹنی بلکل تھنڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ایک برتن میں بھر دیں گے جس بھی برتن میں آپ نے چٹنی کو ڈالنا ہے اس برتن کو اچھی طرح گرم پانی سے دھولیں اور دھوپ میں اچھی طرح سکھائیں تب ہی چٹنی کو ڈالیں جب بھی آپ چٹنی کو ڈالیں ہاتھ بھی سوکھا ہونا چاہیے اور چمچ بھی سوکھا ہونا چاہیے اور جب بھی آپ نے چٹنی کو نکالنا ہے آٹے والا ہاتھ نہ لگائیں اور پانی والا چمچ بھی نہ لگائیں اب کنٹینر کو اچھی طرح ٹائٹ کر کے بند کر دیں گے اس چٹنی کو آپ فریج میں ایک سال تک ٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ بھی اس چٹنی کو جرور ٹرائے کیجئے گا فرنٹس آج کی ریسپی آپ کو جرہ بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو